برج کوس دوزار چوبیس برج کوس کے طلبہ کے لیے سال دوزار چوبیس امیدوں سے بڑا رہے گا لیکن سال کی شروعات میں سورجو مریخ آپ کے برج میں رہ کر آپ کو گرم دماغ بنائے گا آپ کو تیش میں آ کر کچھ بھی بولنے اور کسی بھی طرح کا سلوک کرنے یا فیصلہ لینے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کا کاروبار متاثر ہوگا بلکہ آپ کی انفرادی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے زائچہ دوزار چوبیس کے مطابق سال کی شروعات میں مشیطری آپ کے پانچ میں گھر میں جلوہ افروز رہیں گے آپ کی محبتی رشتوں کی اصلاح کریں گے آپ کی قسمت میں اضافہ کریں گے اور آپ کی آمدنی میں بھی کچھ ترقی نظر آئے گی اولاد سے مطلق اچھی خبریں مل سکتی ہیں یا اولاد پیدا ہو سکتی ہے طلبہ کو بھی اچھے انتائج حاصل ہوں گے ایک مئی کے بعد مشیطری آپ کے چھٹے گھر میں چلے جائیں گے جس کی وجہ سے سیاس سے مطلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور آپ کو ان تمام میدانوں میں جہاں مشیطری اچھے انتائج بچ رہے تھے کچھ کشمکش حالات پیش ہو سکتے ہیں زہل تمام سال تیسرے گھر میں مجود رہ کر آپ کی حمد و حوصلہ کا منبع بنیں گے اگر اس سال آپ اپنی کہلی کو چھوڑ دیں گے تو زندگی میں بہت کچھ حاصل کر پائیں گے راہو پورے سال آپ کے چوتھے اور کیتو آپ کے دسمے گھر میں جلوہ افروز رہیں گے جس کی وجہ سے کیریئر کے معاملے میں کشمکش اور حالات پیش ہوں گے اور خاندانی زندگی میں بھی رسا کشی کی صورتحال برقرار رہے گی زائچہ دوزار چوبیس کے مطابق محبتی رشتوں کے معاملے میں سال کی شروعات سازگار رہے گی مشیطری پانچ میں گھر میں تشریف فرما رہ کر محبتی زندگی میں بہار لائے گی حالانکہ آپ کے برج میں موجود مریخ و سورج کی وجہ سے تو شدد کے پیش نظر کچھ سخت حالات پچھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سال آپ کو پیار میں بہت کچھ کرنے کی حمد دے گا اور بہت کچھ سے نوازے گا یہ سال نوکری کے معاملے میں اتار چڑاؤ سے برہ رہے گا کیریئر کے معاملے میں آپ کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے دل میں کئی ایسی صورتیں پیش آئیں گی آپ کے مند میں کئی ایسی تلاتم اٹھیں گی جب آپ کا دل کام میں نہیں لے گے گا لیکن کسی بھی طرح کی گڑ بڑی کرنے سے بچیں طلبہ کے لیے سال کی شروعات سازگار رہے گی سال کی مدد سے آپ بہترین تلیم حاصل کر پائیں گے سال کا آدھا حصہ ٹھیک تھا گزرے گا مسابقتی انتحان کی تیاری میں لگیں طلبہ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے خاندانی زندگی سال کی شروعات سے ہی کمزور رہ سکتی ہے تیسرے گرم زہل اور چوتھے گرم راہو کی موجود کی خاندانی زندگی میں کش مکش حالات کی طرف اشارہ کر رہی ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے سال کی شروعات کمزور رہے گی مریخ و سورج کے اثر سے آپ دونوں کے درمیان جگڑے کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں سال کی آخری تماہی آپ کی شادی شدہ زندگی کو سنبال لے گی کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے سال کی شروعات سازگار رہے گی کاروبار میں ترقی ہوگی سرکاری شعبے میں فائدہ ہوگا سال کے درمیان میں اچھی کامیابی مل سکتی ہے اس سال کی شروعات میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں زائچہ دوزار چوبیس کے مطابق زہیرہ و آترت دسمے گر میں اثر ڈال کر اخراجات کو بڑھائیں گے لیکن مشیطری آدھے سال میں آمدنی کا توازن بھی برقرار رکھیں گے جس کی وجہ سے آپ کو بہترین کامیابی حاصل ہو اور پائے گی آپ سال کے پہلے آدھی حصے میں اتنا مال کما سکتے ہیں تو تمام سال آپ کے لیے کافی رہے گا بس غیر ضروری اخراجات سے بچنا ہوگا سیحت کے معاملے میں یہ سال درمیانہ رہے گا چوتھے گر میں راہو اور دسمے گر میں کی توم موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی نوشن کا اشکار ہو سکتے ہیں لہٰذا احتیاط برتیں ایک مئی سے آپ کے برج کے مالک مشیطری کے چھٹے گر میں جانے سے آپ کی صحت کمزور رہے گی لہٰذا احتیاط برتیں اور ایسی سرگرمیاں احتیار کریں جس سے آپ کی طبیعت ہشاش بشاش رہے امید کریں گے کہ یہ ویڈیو آپ کو آج کی پسند آئی ہو